شہید سکدیف سنگھ سمنوے سمیتی دوارہ ان کے آدم قد پرتیبان سوانے جینٹی پستکالے کی پرانگر میں منائی گئی جس میں سب سے پہلے زلہ ادھکاری ومانی ادھکاری مالر پڑھ کیے بیہار میں گڑ بندن توڑ کر انڈیا میں جانے کے بعد کانگریس کے بڑے کارکرتاؤں نے مکہ مندر ندیش کمار پر جم کر حملہ کیا بہتما گاندی کے شہدہ دیوست پر سنگھرش دیش کے شاشنوں کو مکت کریں گے راہل گاندی کے بھارت چھوڑو یاترہ بیہار میں پہنچنے کے بعد کارکرتاؤں میں سواگت کیا بیگو سرائے سے محمد نبیعالم کے ریپورٹ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آرپی بھارت میں اس وقت موجود ہوں بیگو سرائے میں بیگو سرائے کی حلشل کیا ہے راجنیتی کو لے کر جہاں راہل گانی آج بیہار دورے پر ہے اور آج ان کا سبا ہے ہمارے ساتھ کانگریس کے بریشت نیتا ہے ان سے جان لے کہ راہل گانی جو یاترہ کر رہے ہیں اور بیجے پی ان نے حملہ کرتے ہوئے کہا کہ نفرت یاترہ ہے آپ کس طرح ان کو دیکھ رہے ہیں ہمارا پورے دیس میں کشمیر سے کنیا کماری تک وہ چلے دیس کے کسانوں کا مزدوروں کا نوجوانوں کا عام عوام کا جو سنیف یار ان کو ملا وہ اس بات کو درساتا ہے کہ دیس سمپردائی سوہار سے چلے گا دیس نفرت سے نہیں چلے گا دیس محبت سے چلے گا ہمارے راہی نیتا آدھرنیا راہل گاندھی جی پورے دیس میں نفرت کے باجار میں محبت کی دکان کھل رہے ہیں اور لوگوں کا بھرپور سمرتن ملا آج اسٹ سے بیس کی اور وہ جا رہے ہیں سرسر سو کلومیٹر کی یاترہیا ہے جس کے تعد وہ بیہار میں پرویش کیے ہیں بیہار میں بھی آج ان کا تین بجے پورنیا میں کارکرم ہے لیکن آپ کو میڈیا کے مادیم سے بھی آپ کو پتا چلا ہوگا کہ آج کل سے ہی لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور پورا میدان ابھی تک ایک دمکہ کھچا کھچ بھڑا ہوا ہے لوگ سرکوں پر راہل گاندھی کو اپنا سنے پیار اور آج ان کو لگ رہا ہے جو ستہ لولپ میں ستہ کے لیے ہی جیتے اور مرتے ہیں ان کے لیے کب ادھار ہے اور کب ادھار یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کانگریس پارٹی اور انڈیا گھٹ بندھن میں آج جو بچے ہوئے جیتنے بھی ساتھی ہیں وہ ستہ کے لیے نہیں دیش ہیت کے لیے سنگھرس کرتے ہیں سمبیدھان کی حفاظت کے لیے سنگھرس میں لگے ہوئے ہیں ان کا مقصد ستہ لولپتہ نئی ہے نیتیس جی کب کہاں جائیں گے یہ انہوں نے اپنے اور ان کے چرت سے پورا دیس میں بیہار سرمسار ہے نیتیس جی بھلے وہ اس کو اپنے راجنیتک خائدے کے لیے استعمال کر رہے تھے وہ تو کانگریس کو نیتیس جی کو بیبین طرح کے بیبھوسن سے سمبانیت کر رہے تھے اب ان کو اپنے گیرے ماں میں جھاکنا ہوگا اور ان کو جنتا کو یہ بتانا ہوگا کہ کل تک نیتیس جی بہت گندے تھے بہت خڑات تھے آج وہ اچھے کیسے ہو گئے دونوں میں گلبہیاں کیسے ہوئی یہ ان کو بتانا پڑے گا اور یا اس سے یا ثابت ہو چکا ہے کہ بھاجپا اور نیتیس جی جی سے لوگ سکیبل ستہ کے لیے ہی جیتے ہیں ستہ پرسی ان کو چاہیے پرسی کے لیے وہ کسی نہ ان کے پاس کوئی آڈیولوجی ہے نہ سمبیدھان ہے نہ کوئی کرنسپول ہے وہ کیبل ستہ کے لیے جی ستہ جی بھی لوگ آپ کی پارٹی ان کو سہی ہو یہ کیوں نے بنایا گیا ہے یہاں لگا تار چار بیٹھے کوئی ہے مہاں گٹ وندن کے اور انڈیا ایس لینس بہت مجبوط ہو رہے تھے بیچ میں معلوم چلا کہ نیتیس کمار ناراج ہو رہے ہیں للن سین جہاں بیچ میں آ جاتے ہیں اس کے بار جو ہے اس طرح کا جو ہے بیہار میں کھیلا ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کانگریس اس پر دوسری نجر آ رہے ہیں بیجیتی والے اور جدیوں کے جو کچھ نیتا ہیں وہ بتا رہے ہیں مان میں رام بغل میں سوری پلخط پاوے کاتے موری کہا بکھا مان میں نیتیس جی کو کنوینر بنانے کے لیے لوگوں نے پریاس کیا لوگوں نے کہا بھی انہوں نے منہ کیا کیونکہ ان کی ڈیل پہلے سے بھاجپا کے ساتھ وہ اس بات کے لیے انڈیا ڈیل رہتا تو نیتیس کمارے ایک جوٹ تو نہیں کرتے ہیں وہ اس لیے کیے شروعاتی دور میں انہوں نے کیا ان کو سہیوگ بھی لوگوں نے دیا لیکن اس کے بعد ان کو اندر کھانے ان کی ڈیل تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انڈیا گٹ بندھن کی جو ایک جوٹتا ہے اس کو ہم ایک ایسے سمیاب میں توڑ دیں تاکہ انڈیا گٹ بندھن کمجور ہو جائے لیکن ان کا وہ اس مرشد میں کامیاب نہیں ہوگے انڈیا گٹ بندھن پوری مضبوطی کے ساتھ اور پوری ایک جوٹتا کے ساتھ چناؤ میں جائے گی اور ایک بہتر پردرسن کرے گی اور نشطی طور پر دوہزار چوبیس میں ستہ کلٹ ہوگا نشطی طور پر انڈیا گٹ بندھن کے لوگ ستہ میں آئیں گے موڈی کو ہم لوگوں کھار پھکیں گے بیہار میں کتنی سیٹھ لانے کیوں گے بیہار میں کم سے کم 32 سے 35 سیٹ پر انڈیا گٹ بندھن چناؤ جیتے گی کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا گٹ بندھن وہ ساتھا بھی نہیں کھل پائی ان دونوں کا جو چال چڑیتر چہرہ ہے وہ جنتہ کے بیچ میں آ گیا جنتہ مالک ہوتا ہے لوگ ستہ میں جنتہ فیصلہ کرے گی اور ہم لوگوں کو پورا بھروسہ ہے جس طرح کا سنے پیار اور آشرباد آج راحل جی کے یاترہ میں لوگ کنیا میں دے رہے ہیں یہ بھروسہ اور بشوات ہے کہ انڈیا گٹ بندھن چالیس میں سے 32 سے 35 سیٹ ہم جیتے گے ان لوگوں کو لالے پر جائیں گے اپنے کھاتے کھلے میں ہمارے ساتھ بریس نیتہ ہیں وہ کہہ ہیں کہ انڈیا گٹ بندھن بہت مجبوطی کے ساتھ لوگ سواج چناؤ پورے دیس میں لڑیں گے اور یہاں بتائے کہ بجے پی پر حملہ کرتے ہوئے راحل گانی جو یاترہ لکال رہے ہیں وہ ایک جھوٹ کرنے کے لیے نہیں دیس کو بچانے کے لیے یاترہ ہے پیار محبت والا یہ یاترہ ہے کہیں نہ کہیں جو کہہ رہے ہیں بجے پی والے کہ یہ جو بھارت جورو یاترہ ہے وہ نفرتی یاترہ اب دیکھنے والی بات ہوگے کہ یہ یاترہ سے کتنے لوگ سواج چناؤں میں فائدہ ملتا ہے عرفی بھارت کے لیے دیو سائسے محمد نبیان